راتھی داتھی دوستو سواغت ہے آپ سبھی کا ایک بار فیضی دوستو اگر آپ اپنی لائف میں کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو جرور دبائیں دوستو چیتر اماوسیا کا ہندو دھر میں وشش مہتو ہے اسے بھوٹڑی اماوسیا بھی کہا جاتا ہے اس بار چیتر اماوسیا 21 مارچ دن منگلوار کو ہے منگلوار کے دن ہونے سے بھومبتی اماوسیا کا سنیوں بن رہا ہے اگر اماوسیا کی ترنا میں بھومبتی اماوسیا پر کیے گئے پوچن شاہد دربن اور اپائے کئی ہجار گناہ ادھک پنفلدائی ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اماوسیا کے اس عدب سنیوں پر کہنے والا ایک بہت ہی آسان اور اثرکارک اپائے بتانی جا رہے ہیں یہ آسان سا اپائے آپ کو نمک سے کہنا ہے اس اپائے کو کہنے سے جیون میں سکھ سمرتھی بنی رہے گی اور کشٹ تور ہوں گے دھن سمپتھی سمرتھی کا ایک نام لکشمی بھی ہے جس کھر میں مالکشمی کا باس نہیں ہوتا اس کھر میں ترطہ اور گریبی کا باس ہوتا ہے مانتہ ہے کہ مالکشمی جی کی کرپا سے ہی گھر میں دھن سمپتھی اور سمرتھی آتی ہے مالکشمی جی کا پوچن لال چندن اور لال رنگ کے پشپ سے کر چاول کی کھیر کا بھوگ لگایا جاتا ہے دھن کی دیوی مالکشمی جی کو پرسند کرنا بہت ہی آسان ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دھن میں دکھنا، تکھنا، چوکھنا، انادھی برتھی ہو تو آپ مالکشمی جی کو پرسند کرنے کے لیے کریں گے آسان سے اپائے دوستو یہ آسان سے اپائے آپ کو نمک سے کرنے ہیں نمک ہم سبھی کے رسوئی گھر میں مل جائے گا نمک میں ایک الگ طرح کا آکرشت ہوتا ہے اس لیے نمک سے کئی پرکار کے اپائے کیے جاتے ہیں نمک نکاراتمک اوجا کو نشت کا سکاراتمک اوجا کو اپنی طرف آکرشت کرتا ہے جو تشاشتر کے انصار نمک چندر، راہو اور شکر کا پرتیندھی ہوتا ہے نمک کے کئی پرکار کے فائدے ہوتے ہیں جو ہمارے پورے گھر کی سکھ سمرتھی سے جڑے ہوتے ہیں دوستو مانا جاتا ہے کہ جس گھر میں لڑائی چھگڑے ہوتے ہیں اشانتی کا ماحول رہتا ہے جس گھر میں آپ سے پریم نہیں ہوتا اس گھر میں ماں لکشمی کا باس رہی ہوتا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ گھر میں لڑائی چھگڑے اشانتی کا ماحول نکاراتمک اوجا کی وجہ سے ہوتا ہے نکاراتمک اوجا کی وجہ سے لڑائی چھگڑے کے ساتھ ساتھ گھر میں کوئی نہ کوئی لگاتار بیمار بنا رہتا ہے دھن کی ہانی ہوتی رہتی ہے سب کچھ ہونے کے بعد بھی من اداس رہتا ہے آلت سے رہتا ہے اس بجے سے گھر کی صفائی بھی نہیں ہو پاتی اور گھر میں گندگی رہتی ہے اور مانا جاتا ہے جس گھر میں بیماری اور گندگی ہوتی ہے وہاں مالکشمی کا باس نہیں ہوتا ایسے گھر میں گریبی اور دردتہ کا باس ہوتا ہے اس لئے مالکشمی کو پسند کرنے کے لئے آپ اپنے گھر سے نکاراتمہ اوجا کو دور کریں نکاراتمہ اوجا کو دور کرنے کا سب سے اچھا سادن ہے نمک نمک میں نکاراتمہ اوجا کو ناش کرنے کی شکتی نہیں ہوتی ہے تو آئیے دوستو جانتے ہیں نمک سے جڑے کچھ بہت ہی آسان اپائے جنہیں کہنے سے آپ کی جیون کی سمسیاؤں کا نیدان ہو جائے گا جو لوگ نوکری کی تلاش کر رہے ہیں اور نوکری نہیں مل پا رہی یا بیعبار تو کر رہے ہیں لیکن بیعبار میں گھاٹا ہو رہا ہے برکت نہیں ہو پا رہی بنتے کام بگر جاتے ہیں تو آپ آج شام کو اپنے داہنے یعنی کے رائٹ ہینڈ میں تھوڑا سا ساپ پسا ہوا نمک لیں نمک لے کر آپ پوروی دشاہ کی طرف مک کر کے کھڑے ہو جائیں اس کے بعد آپ اس نمک کو اپنے سر پر تین بار گلوک وائز کھمائیں یعنی کی آپ کو اس نمک کو اپنے سر پر تین بار اُسار نہ ہیں تین بار نمک کھمانے کے بعد اب آپ اپنے مکھے دار پر جائیں اور اس نمک کو اپنے مکھے دار سے باہر فینک دیں دوستو ایسا آپ کو لگاتا تین دنوں تک کرنا ہے دھیان رکھیں نمک فینکنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو پانی سے دھولیں ہاتھ پر لگے ہوئی نمک کو ادھر اُدھر نہ پہنچیں اور دھیان رکھیں اس اپائے کو کرتے سمیں کوئی آپ کو ٹوکے نہیں نہیں پہنہ آپ کو اس سے لاپرابط نہیں ہوگا دوستو ایسا اپائے کو کہنے سے آپ پر آپ کے کام پر اوپر کسی کی بری نظر لگی ہوگی کوئی روک ٹوک ہوگی کسی نکاراتمک اونجہ کا پرباب ہوگا تو وہ ہٹ جائے گا اس سے آپ کے کام میں برکت ہوگی آپ کو سفلتہ ملے گی اور آپ کے بگڑے کام بھی جلد ہی بننے لگیں گے دوستو اگر آپ کو سمسیاں جاتا ہے تو آپ نمک اُتارنے کے بعد نمک کو مکھے دعا سے بہا نہ فیک کر نمک کو ٹویلیٹ میں فلش کر دیں ایسا کرنے سے آپ کو شیگر ہی لاپرابط ہوگا اس اپائے کے علاوہ گھر سے نکاراتمک اونجہ اور درطہ کو دور کرنے کے لیے گھر میں روجانہ پہنچھا لگانا چاہیں پہنچھا لگانے کے پانی میں تھوڑا سا ثابت یعنی کی کھڑا نمک ملا دینا چاہیں آپ اس نمک ملے پانی سے گھر میں پہنچھا لگانا چاہیں اس اپائے کو کرنے سے گھر میں سے نکاراتمک اونجہ دور ہو جاتی ہے باتاورن میں پویتہ آتی ہے گھر میں برکت ہوتی ہے اور دھن پرابطی کے نئے مار کھلتے ہیں لیکن دوستو دھیان رکھیں گروہ کے دن گھر میں پہنچھا نہیں لگانا چاہیں دوستو آپ کے گھر میں آپ کو یا پریوار میں کسی بچے کو نظر لگ گئی ہے تو نظر دوش کو دور کرنے کے لیے آپ ایک چھٹکی پسا ہوا نمک لیں اور جس وقتی کو نظر لگ گئی ہے اس کے اوپر سے اس نمک کو آپ سات بار کلوک وائز کھومائیں اس کے بعد اس نمک کو آپ بہتے ہوئے جل میں بہا دیں بہتے ہوئے جل میں بہانے کے لیے آپ کو گھر سے بہا جانے کی جرد نہیں ہے کسی ندی یا جلاشے میں بہانے کی جرد نہیں ہے آپ اس نمک کو اپنے گھر میں ہی سنکھ میں بہا سکتے ہیں ایسا کہنے سے نجے دوش دور ہو جائے گا دوستو اگر آپ کا من بہت اداس رہتا ہے من میں کھنٹا ہے بھے ہے چنتہ بنی رہتی ہے منٹلی دشتر رہتے ہیں تو آج شام کو آپ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھوڑا سا سابت یعنی کی کھڑا نمک لیں اب ہاتھوں میں نمک لینے کے بعد آپ اس نمک کو تھوڑی دیر دیکھتے رہیں نمک دیکھتے سمیں آپ یہ بیچار کریں کہ آپ کے اندر سے ساری نکاراتمک اونجا قدارسی بھے چنتہ نکل کر اس نمک میں سما دہی ہے یہ سوستے ہوئے آپ ایک آگرمن سے کچھ دیر اس نمک کو دیکھتے رہیں تھوڑی دیر بعد اس نمک کو آپ واش پیشن میں ڈال دیں اور پانی چلا کے اس نمک کو بہا دیں دھیان رکھیں آپ کو اس نمک کو ادھر ادھر نہیں ڈالنا ہے نمک بہا دی سمیں بھی آپ یہ سوچیں کہ آپ کی اداسی نکاراتمک اونجا چنتہ پریشانی سب اس نمک کے ساتھ بہ رہی ہے اور آپ سے دور جا رہی ہے نمک بہانے کے بعد بھی آپ تھوڑی دیر پانی چلا رہنے دیں ایسا کرنے سے من سے نکاراتمک اونجا اداسی چنتہ کھنٹہ بھے آدھی دور ہو جاتے ہیں اور من پرسند رہتا ہے اور پوزیٹیویٹی کا احساس ہوتا ہے دوستو من کو پرسند کرنے کے لئے آپ ایک اور آسان اپائی بھی کر سکتے ہیں یہ دی آپ کا من بہت اشانت رہتا ہے بچار چلتے رہتے ہیں کسی پرکار کی چنتہ سے گرست ہیں اس سے آپ کا سواست بھی گیرتا جا رہا ہے تو آپ آج کے دن اسنان کے جل میں تھوڑا سا نمک ملائیں آپ اس نمک ملے ہوئے جل سے اسنان کریں ایسا کرنے سے شریعت و شد ہوگا ہی ساتھی من کی بے چینی بھی شانت ہو جائے گی آپ چاہیں تو رو جانا بھی اس طرح سے اسنان کر سکتے ہیں اس سے آپ کا من پرسند رہے گا اور شریعت بھی شد رہے گا دوستو نمک سے جڑے ان اپائیوں کو کرنے کے ساتھ آپ نمک سے جڑی کچھ سابدھانیوی اوشے ہی بڑھتے ہیں جو تشاشت کے انسان نمک کو چندر اور شکر کا پرتیندھی مانا جاتا ہے اس لئے نمک کو یدی آپ کسی اسٹی یا لوہی کے برطن میں رکھتے ہیں تو یہ چندر اور شنی کا ملن ہوگا جو کی بہت ہی خاتک ست ہوگا یہ روک اور شوک کا کارن بھی بن جاتا ہے نمک کو کسی پلاسٹک کے پاتر میں بھی کبھی نہیں رکھنا چاہیے نمک کو صرف کانچ کے پاتر میں رکھنے سے ہی یہ پورا اثر نہیں دیتا نمک کو سیدھے سیدھے کبھی کسی ویکتی کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے اگر بھوجن کرتے سمیں بھی کوئی ویکتی آپ سے نمک مانگے تو آپ نمک کو اس ویکتی کے پاس رکھ دیں سیدھے ہاتھ میں نہ دیں مانا جاتا ہے ایسا کرنے سے ویکتی کے سمبندھ خراب ہوتے ہیں یدی آپ کو کوئی ویکتی پسند نہیں ہے تو اس کا نمک نہ کھائیں اس کا میٹھا کھا سکتے ہیں کسی پاپی پوروش کے یہاں کا نمک تو قدا بھی نہ کھائیں انیتہ آپ کا جیون بھی اسی کے زمان ہونے لگے گا اس کے ساتھ ہی شنی دیب کو پرسند کرنے کے لیے اور شنی دوشوں سے راحت پانے کے لیے یدی آپ کے بھوجن کرتے سمیں آپ کی دان یا سبجی میں نمک کم ہو تو ایسے میں آپ اوپا سے صرف کالا نمک ہی ملائیں یدی آپ بھوجن میں اوپا سے سفید نمک ملائیں گے تو اس سے شنی دیب روشت ہو جائیں گے اور آپ کو ان کے دوش پراب چھیلنے پڑیں گے دوستو نمک سے جڑی یہ سابدھانی برت کے اور نمک کے یہ آسان سے اپائے کر کے آپ تھنکی دیوی ماں لکشمی جی کے کرپاپرابت کر سکتے ہیں ان اوپائیوں کو کائنے سے گھر سے گریبی اور دردتہ دور ہوتی ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز لائک کریں ہماری اس ویڈیو کو اپنے فرنس اور استداروں میں جیدہ سے جیدہ شیئر کریں جس سے بھے بھی اس کا لاب اٹھا سکیں ہماری اور بھی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکس فور ووچنگ راتی راتے